سیما حیدر کی طرح ایک دوسری شادی شدہ محلہ بورڈر پار کر گئی لیکن اس بار سیما پار کرنے والی محلہ پاکستان کی نہیں بھارت کی ہے نام ہے انجو دونوں کی کہانی میں کئی باتیں ایک جیسی ہیں سیما اچانک سندھ سے نویڈا پہنچی تو انجو بھی الور سے خائبر پکتونوہ پہنچ گئی سیما اور سچن کی دوستی پب جی کھیلتے ہوئے ہوئی وہیں انجو اور نصر اللہ کی ملاقات فیس بک پر ہوئی ہے انجو دو بچوں کی ماں ہے اور پتی بچوں کو چھوڑ کر پاکستان کو چلی گئی ہے ایسی کئی جانکاری ٹی وی رائن بھارت ورش کے پاس ہیں جو بہت دلچسپ ہیں آگے ہم آپ کو یہ پوری کہانی بتائیں گے انجو کب کہاں کیسے پاکستان پہنچی یہ بھی بتائیں گے اس کے پتی کا درد اور پتا کا گصہ بھی سنائیں گے لیکن آج پہلے آپ کو پاکستان پہنچی انجو کو سننا چاہیے میں سب کو یہ میسز دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئی ہوں اور میں اپنی پلاننگ سے آئی ہوں یہ کوئی دو دن کی بات نہیں ہے کہ میں اچانک سے آگئی ہوں اور میں یہاں پہ سیف ہوں کوئی تکت نہیں ہے اور جیسے میں آئی تھی اور ویسے میرا جانے کا پروسس ہے اور میں واپس بھی آ رہی ہوں میں ابھی بس دو تین دن میں میں پہنچ ہوں گے وہاں پہ آرام سے سنا آپ نے انجو کہہ رہی ہے کہ وہ سیما کی طرح اویت طریقے سے پاکستان نہیں پہنچی ہے بلکہ ویزر ویزا لے کر پاکستان آئی ہے سیما بھلے ہی پاکستان نہیں جانا چاہتی ہے لیکن انجو دو تین دن میں ہندوستان لوٹ رہی ہے لیکن کہانی اتنی بھن نہیں ہے پاکستانی میڈیا میں خبر یہ بھی ہے کہ نصر اللہ 33 سال کی انجو سے شادی کرے گا وہاں دونوں کی سگائی بھی ہو سکتی ہے اور انجو سگائی کے بعد ہی انڈیا واپس آئے گی اب سوال ہے کہ کیا نصر اللہ اور انجو کی سگائی پاکستان میں تائے ہے کیا انجو اپنے دونوں بچے اور پتی کو چھوڑ دے گی یا پھر کیا انجو بھارت ہی نہیں لوٹے گی ان سبھی سوالوں کے جواب تلاش نے ہماری ٹیم انجو کے گھر الور پہنچی یہاں سوال ہم نے انجو کے پتی ارون سے بھی پوچھے اس دوران وہ کئی بار بھاوق ہو گئے اربیند سب سے پہلے آپ کو اس بات کی جانکاری کب ملی کہ انجو اب ہندوستان میں نہیں بلکہ سیما پار کر کے پاکستان پہنچ گئی کل پتہ چلا میں نے سام کو چھے بجے کے آس پاس وہ فون آیا تو اس کا تو فون میں نے اٹین کیا تھا تو بولی تھی میں ریال بتاؤں صحیح کہاں ہیں میں نے وہ بتائی لہون کل پتہ چلا سام کو آپ تو اگدم شاک ہو گیا ہوئے بہت کچھ سمجھو اور ایسے گھر سے کتنے دنوں پہلے نگلی تھی یہ سپیتوار یا سپیتوار کے دن کی بات ہے کیا بول کے نکلی تھی آپ کو وہ بولی تھی کہ جب پوری جاؤں گی وہ انہوں نے کہاں سہلی رہتی اس ہی کیا رہوں گی نصر اللہ نام کے شخص کی بات سامنے آ رہی ان کے بارے نصر اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا انجو نے جب آپ سے باتشید کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں پاکستان آئی نہیں نہیں کچھ یہ نہیں بتائی میرے کو نہیں یہ کچھ نہیں بتائی وہ بولی دوست کیا ہے منہ سہلی کیا یہی بات ہوئی ہے یہ تو بول کے گئی تھے لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لاہور مہجے ساتھ بتا رہے ہیں تو کیا کچھ انہوں نے بتایا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی منہ وہاں کیوں گئے کس ملنے کے تب انہوں نے کیا بتایا کہ رہی یہاں میڈیا میں بات چل رہی ہے اور یہاں فیملی اچھی ہے کوئی دکت نہیں ہے گھبرانی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے کہا سادھی کر رہی ہے کہ رہی نہ سادھی تو نہیں کر رہی میں جب سے وہ گئی ہیں تب سے کیا بچوں سے ریگولر بچیت ہوتی ہے ہاں ہو رہی ہے ڈیلی ہو رہی ہے بچوں سے ڈیلی ہو رہی ہے ہم سے بھی ہو رہی ہے اب اس بورے معاملے میں سرکار اور سانی پریشاسن بھی الٹ ہے آج صبح ہی سی آئی ڈی اور آئی وی کے ادھکاری اروند کے گھر پہنچے پروار کے لوگوں سے بھی پوچھتا آج کی انجو کے بارے میں ڈیٹیل جان کری لی گئی الور پولس کا بھی کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر نظر بنایا ہوئے ہیں ہماری ٹیم سے بات کرتے ہوئے بھی اروند نے کہا ہے کہ انجو کے لوٹتے ہی وہ پولس میں شکاہت درج کرے گا تاکہ ماملے کی پوری جانچ ہو سکے اروند نے ہی بتایا کہ انجو سے اس کی شادی دوہزار ساتھ میں ہوئی تھی وہ عیسائی ہے جبکہ انجو ہندو ہے اروند خود ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں جبکہ انجو ٹو ویلر کمپنی میں کرمچاری ہے ان کا پروار مول روپ سے اتر ودیش کے بلیا کرہنے والا ہے جبکہ پتنی مدھردیش کے گولیر کی رہنے والا ہے ایسے میں آج ہماری ایک ٹیم گولیر میں انجو کے گاؤں گئیں وہاں ہم نے اس کے پتا سے بات کی انہوں نے کیا کہا سنیے ہم کیا کہنے چاہیں گے ہمارا کوئی سمپرک نہیں ہے ہم تو شادی کر دیا بیٹی جانے دھماد جانے جب سے شادی کیا ہے اس نے اپنی شنکپنہ نہیں چھوڑا ہے جو دل میں آتا ہے کرتا ہے جو مرجی کرتا ہے ملکہ مینٹلی ڈیشٹر ویو لڑکے